اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سم لوگ انشاءاللہ سب اپنے گھروں میں خوش آراباد ہوں گے اور بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے یہ میری ایپ سے پہلے کی ویڈیو تھی جو میں بہت ناغذیر وجوہات کی منا پر رمضان میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی ایپ سے پہلے نہیں شیئر کر سکی یہ میری کچھ ڈریسز تھے جو میرے سمر ڈریسز کہہ لیجئے کیسول کہہ لیجئے اور تھوڑے سیمی فارمل کہہ لیجئے میں کافی دنوں سے کپڑے سٹچ کر رہی تھی ساتھ ساتھ یہ سارے کپڑے میں نے خود سٹچ کی ہیں مجھے بہت شوق ہے ریزائننگ کا سٹچنگ کا اور آپ کو اپنے ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں کہ مجھے خود کپڑے سینا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جو ریزائن میں ذہن میں سوچتی ہوں وہ عمومن ٹیلر اس طرح سے نہیں کر پاتے اور پھر میرا دل دکھتا ہے کہ تاج میں خود سی لیتی تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ڈریس کو دی سٹچ کر لوں یہ کچھ ڈریس تھے سمر کے لحاظ سے بھی بچھتا ڈریس جو ہے وہ جے ڈارٹ کا تھا سوری میں آپ کو بتا نہیں سکی اور یہ جو ہے وہ سایا کلیکشن کا تھا جو میری فرنڈ نے مجھے گفت کیا تھا تو اس کو میں نے سمر کے لیے رمضانوں کے لیے سپیشلی میں ضرور کپڑے سٹچ کر کے رکھتی بہت اچھا لگتا ہے کہ ہر جمعہ اگر آپ کوئی نیا سلو پہنے یہ نہیں کہ بہت مہنگا اور ایکسپنسیو اور بہت ہی کوئی ہائی فائے ہو بہت ساپ سترے کپڑے ہو ہلکے پھلکے سے کپڑے ہو تو وہ بہت اچھے لگتا ہے رمضان میں اچھی سی فیلنگ آتی ہے اچھی سی وائب آتی ہے اس رس کے میں نے چانوں طرف بیل لگا لی تھی اور دوپٹے کے بھی چانوں طرف بیل لگا لی تھی یہ میرا سیکنڈ پریس ہے یہ بھی جے دوپیس تھا شرٹ اور دوپٹہ اس کو میں نے پینل لگانے سے پہلے میں نے یہ کیا کہ اس کے اوپر میں نے اوپر سے پینل کی طرح لگا لیا یہ میں نے کٹ کر کے نہیں لگائی بلکہ میں نے اس کو ایک لک دیا ہے جیسے کہ یہ پینل ہیں اور نیچے میں نے اس کو بیل کے ساتھ ہی جو اس کے ساتھ انوائید بیچ ملا تھا اس کو میں نے سٹچ کر دیا اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ انوائید پیچ ملتا ہے اس کے لئے بھی آپ کو کرناری والے کے پاس جانا پڑتا ہے اور کبھی کبھی آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایکسٹر ٹائم نکال کے آپ جائیں تو میں نے اس کو اس کے ساتھ سٹچ کیا ہے اور اس کے دوپٹے کے اوپر میں نے چارو طرف بی کو کروالی تھی تو یہ میرا ایک اچھا فاسا سیمی فارمل کائنڈ آف ڈریس تیار ہو گیا تھا یہ میں نے تھا تھا اورگینزا لیکن میں نے اس کو کپڑے کے اوپر ہی سٹچ کیا تھا یہ میرا ایک پیسران پریس ہے جو میرے تھا ہی نے مجھے گفت کیا تھا اس کو بھی میں نے فرنٹ سے یہ فولی انبرویڈ تھا تو اس کے اندر زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے میں نے اس کے اوپر جسٹ بیل سے اس کو سمجھے اوپلین سے بنا دیا کہ سورتی آ جاتی ہے مجھے بیلیں لے سے بہت پسند آتی ہیں اور یہ ایسی ہوتی ہیں جو وہ واش کرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوتی اس لئے یہ سب سے بیسٹ بات ہوتی ہے ورنہ پسل یا اور کچھ چیزیں اسیسریز لگائیں تو وہ واش کے بعد خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس لئے مجھے ایسی جیویں ہی پسند ہیں یہ میرا ایک آرڈ ڈریس ہے یہ سالی ٹیکس کا ہے یہ میں نے سیلز سے بائے کیا تھا اور اس کو میں نے ایسا کیا کہ نیچے اس کے پائپ پر سائیڈوں پر پائپن لگائی ہے چوپوں پر اور باقی سارا میں نے بیل لگائی اور یہاں میں نے ستھول سی میلہ کھاری کی ہے اور اس کو سلائیوں کے ساتھ میں نے یہ ڈیزائن کریئیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اینکر کا دھاگہ نہیں تھا اس لئے میں نے جو سادہ دھاگہ ہوتا ہے اسی کو میں نے ڈبل سلائی کر کے اس سے میں نے یہ ڈیزائن بنایا ہے شاید آپ اس کو دیکھ پا رہے ہوں اس طرح میں نے ترچی ترچی ڈیگنال لائنز بنائی ہیں اس کے اوپر جسے ایک اچھا سا لکا گیا جو میں نے پائچوں پر بھی اور سلیپس پر بھی یہ ڈیزائن ایڈ کیا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ دیزائنی آئیڈیاز مل جائیں گے دپٹے کے چاروں طرف میں نے شیشے والی لیز لگائی ہے کیونکہ اس کیم بوائی گری میں فرنک کے تھوڑے سی شیشوں کا کام تھا اور یہ پورا دپٹا جیٹ آرٹ کا تھا جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور خاصا خوبصورت ڈریس تھا سمر کے لحاظ سے بہت ہی اچھا تھا ایڈ کے دن میں پہننے کے لیے بہت ہی اچھا ڈریس تھا یہ جے ڈاٹ کی میں نے سٹچ جو ان کی کلیکشن ہے اس سے بائی کیا تھا 40% آف پر یہ ڈریس مل رہا تھا جو کہ کافی خوبصورت لگ رہا تھا یہ اس کے ساتھ ٹسلز اور کوائنز اور سب لگے ہوئے تھے اور اس کے سٹچنگ بھی تھوڑی سی ڈیفرینٹ تھی جو میں آپ کو شو کر رہی ہوں کہ آپ اپنے کسی ڈریس میں ایسی سٹچنگ کر کے اس کو مزید خوبصورت دنا سکتے ہیں انہوں نے سلٹس دی ہیں جس کو پینل کا سا لک دے دیا ہے انہوں نے کٹ نہیں کیا اس کو کپڑے کو بلکہ انہوں نے صرف کپڑے کو فیبرک کو ٹرن کر کے اس کو سٹچ کر دیا ہے ایک اچھو سی لک دے دیا ہے یہ آپ دیکھ رہا ہے کہ 40% آف پر تھا یہ ڈریس اور یہ اس کی اوبروال لک تھی دوپٹہ اس کا تھوڑا سادھا لگ رہا تھا دوپٹہ سادھا تھا تو میں نے اس کے چاروں طرف لیس لگوائی تھی جس سے اس میں تھوڑی سی جان آگئی ہے اور یہ تھوڑا سا سیمی پارمل ڈریس بن گیا ہے اچھا جی اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں ہوں کہ اس ایک ڈریس کے ساتھ ہم کچھ ڈیفرنٹ سٹائلنگ کر کے اس کو ڈیفرنٹ ڈریس بنا سکتے ہیں ڈریس تو ڈیفرنٹ ہی بنا سکتے ہیں ایک ڈریس بنا سکتے ہیں اگر آپ دن میں ہیں عید کا دن ہے اور آپ زائرہ گھر کے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں تو آپ اس میں یہ ہلکی سی جیوری یوز کر کے اس کو عید کے دن کے لیے بہت اچھا سپریس بنا سکتے ہیں یہ میرا ایک سیٹ ہے یہ سارے جیوری کا مجھے بہت شوق ہے تو وہ میرے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے مجھے اکثر بائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی یہ اس کے کڑے بھی ہیں براؤن کلر کے ایک میچ ہو گئے تھے یہ میرے پاس کافی سارے تھے تو وہ مجھے بائے نہیں کرنے پڑتے تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ پٹاری میں سے نکل بھی آتا ہے ایک یہ آپشن بھی تھا یہ بہت بصورت مجھے لگا تھا یہ میں نے تاری سوٹ سے لیا تھا آپ کو حب تیار آئے یہ اب ایک ڈیفرنٹ لوک ہے اگر آپ کا پروگرام ہے کوئی دعوت ہے گھر پہ ہے تو آپ یہ ایرنگ پہن سکتے ہیں کیونکہ سلور ٹچ ہے شیشے کے لک پہ تو آپ اس کے ساتھ یہ سیسریز یوز کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ آپ کڑے یوز کر سکتے ہیں سلور ٹچ ہے تو پہلے براؤن کا اب سلور ہم یوز کر رہے ہیں سلور ٹچ ہے یہ کچھ رنگز ہیں رنگز کا بھی مجھے دیل بہت انتہات زیادہ شوق ہے تو کہیں نہیں جاؤں تو اچھی رنگز اگر مل رہی ہوں تو مجھے رزیسٹ نہیں کر پاتی تو یہ بہت پیاری رنگز لگیتے ہیں اور اگر بہت ہی کوئی فارمل آپ کا اوکیزن ہے تو اسی ریس کو آپ ہیوی جیولری کے ساتھ آپ اس کو تھوڑا سا ہیوی لوگ دے سکتے ہیں فارمل لوگ دے سکتے ہیں یہ آپ سیٹیوز پہن سکتے ہیں میں تو عمومن ظاہرے گھر پہ ہوتی ہوں ہے کہ کامکاز کے ساتھ یہ پہننا بہت مشکل ہے اور کیونکہ میں ہجاب کرتی ہوں تو ایسی دعوتیں عمومن کم ہی ہوتی ہیں جہاں ہجاب نہ ہو تو آپ کے لئے نئی اوپشنز دے رہی ہوں کہ آپ عام سے دریس کو تین جیفرنٹ سٹائل میں کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں صرف ایسیریز کو چینج کر کے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا بھی بلکل مد بھولیے گا یہ میں نے چیمپئن گلشن اکبار میں یہ شاپ ہے وہاں سے میں نے یہ چپل چپل 2000 پرائز تھی بات آف کے بعد یہ 1600 کی مجھے پڑی تھی میرے ڈریس کے ساتھ بہت مچ ہو رہی تھی اس لئے تو بس لینا لازم ہو گیا تھا یہ میری اوبرال لک تیار ہے ایو کے فرس ڈے کی دن کی مجھے پڑی تھی